موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دجال سے متعلق کافی ساری معلومات ہمیں کٹھا کر رہے ہیں اور آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس پر ایک بازابتہ پلیلسٹ بھی موجود ہے تو آج جس معاملے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق ہے دجال کی مدت جو وہ زمین میں ٹھہرے گا یہ فتنہ دجال کی مدت حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا ہم نے ارس کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا آپ نے ارشاد فرمایا چالیس روز جن میں سے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا روز ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد تھرٹی سیون روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گا ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی پانچ نمازیں ہی کافی ہوں گی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اب فتنہ تجال کی مدت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ پہلا دن محض مسائب و آلام کی وجہ سے ایک سال کے برابر محسوس ہوگا یہ سریحا نص حدیث کا انکار ہے کیونکہ حدیث کی نص میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اس دن میں پانچ نمازیں کافی نہیں ہوں گی بلکہ معمول کے اوقات کا تعین کر کے سال بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دن کو لمبا کر کے سال کے برابر کر دے گا اور اس کے بعد دوسرا دن مہینے کے برابر کر دے گا جس میں مہینے بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر کر دے گا جس میں ہفتے بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں اسی ذرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال میری امت میں نکلے گا تو چالیس ٹھہرے گا میں اس بات کو نہیں جانتا کہ چالیس دن ہیں یا چالیس ماہ ہیں یا چالیس سال ہیں کیونکہ اب اس کی وضاحت آ گئی اس حدیث شریف میں میں نہیں جانتا کہ چالیس دن ہیں یا چالیس ماہ ہیں یا چالیس سال ہیں یہ صحابی کا قول ہے اور دوسری حدیث جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی اس میں تفصیلات موجود ہیں کہ چالیس سے کیا مراد ہے مسلم شریف میں یہ روایت بھی آتی ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کو علامہ ملہ علی قاری نے بھی ذکر کیا ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوح حدیث میں ہے کہ زمین میں اللہ تعالی جہاں تک چاہے گا وہ پہنچے گا چالیس دنوں میں اللہ تعالی جانتا ہے ان کی مقدار کیا ہے اس روایت کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اب اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں اس لئے وہ والی روایت جو تفصیل والی ہے وہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کر دی اور یہ والی روایتیں بعد میں ذکر کر رہا ہوں کہ تفصیل اب آپ کے سامنے ہے اور باقی روایتوں میں وہ تفصیلات موجود نہیں ہیں چالیس سے کیا مراد ہے کہ تھرڈی سیون دن تو نارمل ہوں گے اور باقی تین دن جو ہے وہ نارمل کے علاوہ ہوں گے کہ ایک دن سال کے برابر اور ایک دن جو ہے وہ مہینے کے برابر اور ایک دن جو ہے ہفتے کے برابر اور باقی تھرڈی سیون دیز نارمل ٹیز ہوں گے اسی طرح اس دورانیے میں وہ جہاں چاہے گا جائے گا تو اس لئے علامہ نوابی رحمت اللہ علیہ نے جو شارح سحی مسلم بھی ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے کہ ایک دن سال بھر کا اور ایک دن مہینے بھر کا اور ایک دن ہفتے بھر کا اور وہ تین دن اسی قدر لمبے ہوں گے جو حدیث میں ذکر ہوا ہے اور اسی طرح قاضی ایاز وغیرہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ حکم اسی دن کے ساتھ مخصوص ہے صاحب شرع نے ہمارے لئے اسے مشروع قرار دیا ان علماء نے کہا کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی اور اکھار ہمیں اپنے اجتحاد کے سپرد کر دیا جاتا تو ہم اس دن میں ان عوقات کے اندر جو دیگر دنوں میں معروف ہیں پانچ نمازوں پر ہی اقتصار کرتے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثروع کروا دیا کہ اس دن نمازوں کے بارے میں تم کیا کرو گے یعنی ان حالات میں بھی نماز کی پابندی کتنی ضروری ہو تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کا مسلمان نماز کی پابندی کیسے کرتا ہے اس سے اس طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پہلے بھی بتایا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ جو روایت ہے نا دجال میری امت میں نکلے گا تو چالیس ٹھہرے گا تو عبداللہ ابن عمر کون ہے یہ عبداللہ ابن عمر جو ہے حضرت عمر ابن عاص کے صاحب زادے ہیں تو عین میم رے واو اسے عمر کہتے ہیں اور عین میم رے یہ عمر ہوتا ہے تو عبداللہ ابن عمر یہ الک صحابی ہیں یہ حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں اور عبداللہ ابن عمر یہ الک صحابی ہیں یہ حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بھی پہلے مسلمان ہوئے تھے اور حدیث کے بہت بڑے زخائر آپ نے لکھے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں انہیں مرتب بھی فرمایا تھا اور کتابی شکل میں مرتب فرمایا تھا تو امید کرتا ہوں کہ ان تفصیلات سے آپ کے سامنے تجال کی زمین میں ٹھہرنے کی مدد واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں